بگ گئی ہے گورمنٹ اب گورمنٹ میں کچھ نہیں ہے یہ بہنچو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مادر چوت کے بچے شربت گرمیوں کا ایک خاص طوفہ ہے جو نہ کہ جسم میں تھنٹک پیدا کرتے ہیں ویل تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آپ نے انڈین میڈیا کی بہت سی فنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انڈین میڈیا دنیا کا سب سے فنی میڈیا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی میڈیا کی کچھ فنی ویڈیوز دکھائیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ ہسنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کھینٹی کے نشان کو دبانا مت پھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں ریپورٹنگ کرتے ہوئے اس فیمیل ریپورٹر کی زبان کچھ ایسے پھسلی کہ پھر سنبھل نہ پائی اس کے موں سے کچھ ایسا نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا اب اس محترمہ نے کیا کہا آپ بھی سنیے چلیے بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہس ہس کر پاگل ہو جائیں گے یہاں فیمیل ریپورٹر ایک بوڑے سے سوال جواب کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ آپ کو ان راستوں سے کچھ تکلیف تو نہیں ہے ویسے یہاں بابا جی کو تو چاہیے تھا کہ وہ سڑکو کی بات کرے لیکن اس بابا جی نے تو اپنی ہی رام کہانی سنا دی جس کو سن کر فیمیل ریپورٹر شرمندہ ہو گئی اب اس چچا کا حیران کن جواب کیا تھا آپ بھی سنیے چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن ان دو ریپورٹروں نے تو حدیں ہی پار کر دیں یہ ریپورٹنگ کرتے ہوئے ہی آپس میں لڑ پڑے یہ ایسے لڑ رہے تھے جیسے کوئی سکول کے بچے ہوں یہ ایک دوسرے کو تہزیب سکھا رہے تھے اب ہم جس محترمہ سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں اسے لفظ تھرک اور تھرکیوں کی کافی پہچان ہے اب آپ کو اس بات کا غلط مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں بس اس ویڈیو کو دیکھئے اب ان تھرکیوں میں بوڑے زیادہ کیوں آتے ہیں یہ تو یہ محترمہ ہی جانتی ہے لگتا ہے اس محترمہ کا تھرکی بابوں سے کافی پرانا تعلق ہے چلیے چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہاں ایک کھلی جگہ پر نیوز ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایک بیل رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے ایک بپرا ہوا بیل ان کے سارے سیٹ اپ کو توڑ پھوڑ دیتا ہے لگتا ہے اس بیل کو ان کا ریپورٹنگ کرنا کچھ پسند نہیں آیا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ نیوز ریپورٹر پروفیشنل نہیں ہے کبھی کبھی نیوز ریپورٹنگ کے دوران ایسے فنی مومنٹ کیپچر ہو جاتے ہیں اور یہ ویڈیو صرف اور صرف انٹیرمنٹ پرپس کے لیے ہے اس کو دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویل اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ پائی